بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ماہ مقدس کے اندر ربیل اول شریف کے اس بابرکت مہینے کے اندر جو اس وظیفے کو کرے گا انشاء اللہ تعالی اللہ رب زلجلال اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا اور اس کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو اس بابرکت اور مقدس مہینے کے اندر ربیل اول شریف کی جمعیرات کا جو دن ہے یہ اور بھی زیادہ برکت والا دن ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ رب زلجلال کے صرف دو ایسے اسمائے گرامی ہیں جن کو آپ نے 111 مرتبہ پڑنا ہے اور وہ اللہ رب زلجلال کے دو ایسے اسمائے گرامی جو ہے ان میں سے ایک اسم ذاتی ہے جس کو یا اللہ اس طریقے کے ساتھ آپ نے پڑنا ہے لیکن اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں انتہائی آسان ترین ہے یہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ پڑنا ہے یا اللہ یا رحمان یا غفور و یا رحیم اب یہ دو اسمائے اب یہاں پر جو ہے تین اسمائے صفاتیاں ہیں اور ایک اسم ذاتی ہے یا اللہ یا رحمان یا غفور و یا رحیم تو آپ نے ان چار ناموں کو پڑنا ہے اور اس کو آپ اس طریقے کے ساتھ سمجھ لے کہ یا اللہ یا رحمان یہ ایک طرف اور دوسرا یا غفور و یا رحیم یہ دوسری طرف تو اس اعتبار سے آپ کو دو کا ذکر کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان اور یا غفور و یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا غفور و یا رحیم انشاء اللہ تعالی جو انسان بھی ان کو ایک سو گیارہ بار پڑے گا اب پہلے مرحلے کے اندر اس طریقے کے ساتھ پڑنا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اب یہ دو نام ہیں تو ان کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑ لینا ہے جب یہ ایک سو گیارہ مرتبہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے یا غفور و یا رحیم ان کو آپ نے ایک سو گیارہ بار پڑنا ہے یعنی پہلے یا اللہ یا رحمان ایک سو گیارہ بار مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد یا غفورو یا رحیم یا غفورو یا رحیم پھر ان دو ناموں کو ایک سو گیارہ بار آپ نے پڑھنا ہے تو ان کو آپ ربیل اول شریف کے مہینے کے اندر ویسے بھی پڑھیں تو شیخ المشائخ حضرت محمد غوث علی الرحمت الرحمان اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ان ناموں کو ربیل اول شریف کے اندر پڑھتا ہے اللہ رب زلجلال اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے اور وہ جو بھی دعا مانگتا ہے خالق کائنات اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو ربیل اول شریف کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اندر اس جمعیرات کو ضرور فائدہ اٹھائیں اور دوستہ باب کے ساتھ شیئر کریں کسی قسم کے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے وضو کر کے کریں تو انشاءاللہ تعالی ڈبل فائدہ ہوگا بینہ وضو کے بھی جواب آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ وظیف آپ کے لیے انتہائی لا جواب ہوگا اول اور آخر میں ایک ایک بار درود شریف پڑھیں اللہ رب زلجلال آپ کو کامیابی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ